ہم اس وقت موجود ہیں ہمیر پر جلہ مکشالے کے کلو بیچ تیڑ کے پاس میں اپنے کامرہ پر ان سے کہوں گا دکھائیے کس طریقے سے یہ اتحاسی کلو بیچ ہے جو بگت جو بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ ایک ہجار سے سال سے ادھیک پرانا یہ بیچ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس بیچ کے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس بیچ پہ اپریل اور مائی کے جون کے مہنے میں اس پر پتیاں نہیں ہوتی ہیں اور اس میں صرف ایک سفید کلر کا فکول آتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمیر پر جلے کا ایک اتحاسک پیڑ ہے اور اس پیڑ کے درسن کرنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے اپنی منت لے کے آتے ہیں اور یہاں پر پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بیسال پیڑ ہے پیڑ کی تنہیں دیکھ سکتے ہیں ڈالے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک پیڑ کا یہ روپ ریکھا ہے پر لے کے کس طریقے سے بڑی بڑی ڈالے ہیں بڑا بڑا ایک بھاری بھرکم پیڑ ہے اور یہ پیڑ لگا تار ہمیر پر جلے کا ایک اتحاس بنا ہوا ہے اور اس پر لگا تار کئی جلوں کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں اس پیڑ کو لے کر کے جو کہا جاتا ہے کہ وہ اتھر پردیس میں ماں پر تین جنبتوں میں اس طریقے کا پیڑ پایا جاتا ہے ایک بستی اور ایک بارہ بانکی ہے اور ایک اتھر پردیس ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ اتحاس کی اگر بات کی جائے تو اتحاس میں اس پر کہا گیا ہے کہ دراؤپر یوگ میں بھگوان سکرکشن کا آتار ہوا تھا اور کوئی کہتا ہے کہ جب یہ تجبی پر جیونے اپن کے لیے لوگ جنب ہوا تب ہی اس پیڑ کی اتپنتہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر وہ یہ کس طریقے کا پیڑ ہے اور کیا ہے اس کی بسیستہ ہے ہمارے ساتھ جلیس خان جی ہے جو ہمارے پور کی اتحاس کار ہے اور پریاں گونے کے لے کر کے بھی جانگاری اکتے ان سے جانتے ہیں اس پیڑ کی بھی سیستہ ہے کیا ہے جی بتائیں جہاں تک کلپ رکشن کا پرشنہ ہے یہ پورانک دشتی کون سے اگر اس کو مانا جائے تو لارڈ کشنا کی پتنی ستھ بھاما نے ریکویسٹ کی تھی جن کے ریکویسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے لارڈ کشنا اس کو دھرکی پر لائے تھے اور ایک ماننیتہ یہ بھی ہے کہ جو چودہ رت میں نکلے تھے سمودھر منتھن کے بعد اس میں چودہ رت میں کلپ رکش بھی تھا اور بارٹنیکل اگر دشتی کون سے دیکھا جائے تو اس کا نام ایڈنسونیا ڈیجی ٹاٹا ہے ٹاپیکل فارسٹ میں پایا جاتا ہے خاص طور سے اس کی سب سے مہتپونڈ چیز یہ ہے کہ اس کے راؤنڈ او کلوک آکسیزن پروڈیوز ہوتی ہے یہاں تک کی پیپل اور برگت سے زیادہ اس میں آکسیزن پروڈیوز ہوتی ہے تو جب اس کے سانید میں اس کے آس پاس اگر کوئی وچھرن کرتا ہے تو ایک فیل گوڈ ہوتا ہے کہ الگ قسم کا اورجہ کا احساس ہوتا ہے اور جہاں تک اس کے برکش کی اتپتی اور یہاں اس کی مہتپکہ برشت ہے یہ گرمی کے دنوں میں اس میں سفید رنگ کے پھول آتے ہیں لیکن یہ پون روپ سے شد سناتنی سنسکرط کا پوشک ہے اور کارن یہ ہے کہ ایک ہزار سال سے یہ پریڑ کھڑا ہے پرنت اس میں سیڈنگ نہیں ہوئی اس کا مکھ کارن ہے کہ دوسرا یہ پر پراکرن کو سوئی کار کرتا ہے سیلف پولینیشن سوئی کار نہیں کرتا اس بات یہ پرمانیت کرتا ہے کہ یہ سیلف پولینیشن سوئی کار نہیں کرتا تو یہ ایک پرمان ہے کہ سناتن دھرم کا جہاں تک یہ کہا جاتا ہے دھرم سے آدھاریت کے برکش ہے تو اس سے زیادہ پرمان نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسرا برکش شکر ہوگا تب اس کا نشہ چند ہوگا پولینیشن سوئی کار کرے گا انہیت تھا کہ اس جیت میں جیسا ہے یہ اتھاوت رہے گا اور اس میں گرمی کے دنوں میں خاص طور سے بالکل پتہ بھی ہین ہو جائے گا اور اس کے جو بناوڑ بھی ایسی ہے کہ جیسے ہاتھی کے پہت کی طرح بناوڑ ہے اس کے گجراج کی طرح گجراج بھی آیا تھا چودہ رتنوں میں اور کلپ برکش بھی اسی سمودھر منتھن کے بعد چودہ رتنے کے روپ میں اوتر نہ ہوا تھا جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کربرچے ایک سناتری دھرم کو لے کر کہا جاتا ہے سناتری دھرم کو لے کر اور ہمارے ساتھ ایک وقتی ہیں جو یہاں کے پندی جی ہیں کیا نام ہے آپ کا اور یہ بتائیں کیا جسے اچھا ہے میرا نام ہے رمان کی باری اور کلپ برکش کی وسستہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کلیوگ میں ایک ایسا عدود دیو برکش مانا گیا ہے جس کا ہمارے دھرم گرنت میں پرانوں میں بہت ہی اچھا اولیک ہے جیسے سرپرثم ہم آپ کو بتاویں کہ سریمال بھاگوات پران کے دسویں سکند میں کلپ برکش کا یہ جو ہے بیوڑن نکل کر کے آتا ہے کہ جب سمودھر منتھن ہوا تھا تو سمودھر منتھن سے ہی جو چودہ پرکار کی رتنوں کی پرابتی ہوئی انہی چودہ رتنوں میں پاریات کلپ برکش بھی ایک رتن ہیں اور یہ جو ہے دیو راج اندر جی نے جو ایسے سویکار کر کے دیو لوگ میں ستھاپک کیا تھا تو ایک بار جو ہے کرشن بھگوان کا دیو لوگ میں آگمن ہو جاتا ہے تو جو بھگوان وہاں پر پہنچتے ہیں تو اسی برکش کا ایک پسپ دیو راج اندر جی بھگوان کو بھیٹ میں دیتے ہیں اور یہ پسپ لے کر کے وہ ان سے کہتے ہیں کہ مہاراج یہ پھول ہم سے آپ سویکار کریں گے اور اس کی وجہستہ یہ ہے کہ یدی آپ اسے اپنے سمیپ رکھتے ہیں تو آپ کا شروع پاپ کا مخاربند ایسا کا ایسا ہی بنا رہے گا تو یہ پسپ آپ ہم سے سویکار کریں بھگوان نے جو ہے پسپ لیا اور پریم سے جو ہے ان کو آسرواد دے کر کے پسندتہ سے اپنے گھر پر آتے ہیں اور گھر پر آ کر کے وہی پسپ انہوں نے اپنے پری پتنی رکمنی جی کے ہاتھ ملا کر کے دیا تو جب رکمنی جی کے ہاتھ ملا کر کے پسپ دے دیا تو رکمنی جی سے کہا کہ رکمنی آپ اس پسپ کو اپنے سمیپ رکھیں تب پھر جب ان کی دوسری پتنی کو ستی بھاما جی کو جب یہ کتھن پتا چلتا ہے کہ وہاں سے بھگوان نے ایک پسپ لے کر کے آیا اور رکمنی جی کو دے دیا تب جو ہے ان کی دوسری پتنی ستی بھاما جی پھر یہ بھگوان سری کشن جی سے یہ اکشا کرتی ہیں کہ یہ آپ نے انہیں پسپ دیا ہے تو بھگوان پربو میری اچھا یہ ہے کہ مجھے پورا پاریجات کلپ بھرکشی لا کر کے آپ بھیٹ کریں گے تب پھر دیو راج اندر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھرکش لے کر کے پرسیوی میں ستھاپیت کرتے ہیں یہ اس کا بہت بڑا بیبرن ہے سریمت بھاگوات پران کے تسویسکند میں اور ان کی مکھے وسیستہ یہ ہے کلپ بھرکش کی کہا گیا ہے ایک چوپائی ہے کہ کلپ بھرکش درسن کر یوی تن نیروگ من دکھی نہ ہوئی ان کے درسن ماتر سے ہی منو سے اپنی بادھاؤں سے مکت ہو جاتا ہے اور انہیں اس پرس کر کے یا کوئی بھی وقتی اپنی کوئی بھی کلپنا کرتا ہے تو نشیت یوے کلپنا ستھ میں یوی تن نیروگ من دکھی نہ ہوئی ان کے درسن ماتر سے ہی منو سے اپنی بادھاؤں سے مکت ہو جاتا ہے اور انہیں اس پرس کر کے یا کوئی بھی وقتی اپنی کوئی بھی کلپنا کرتا ہے کہ نشیت ہی وے کلپنا ستھ میں پرورتت ہوتی ہے جو بھی اس کی منوکامنا ہے تو منوکامنا نشیت ہی وے پورن ہوئے گی یہ یہاں کی مہیمہ ہے اور اس میں انیکہ نیک پرکار کی دیوی آکرتیاں کلپ برکش میں ہمیں انبہ ہوتی ہیں جیسے سرپرثم ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھگوان گڑیس کا مخارویند بنا ہوا ہے سنگ چکر گدا جیسی انیکہ نیک پرکار کی ایشوری آکرتیاں جو ہے بنی ہوئی ہیں اور سب سے عدود بات یہی ہے کہ اس میں کسی پرکار کا کوئی پھل یا بیج نہیں نکلتا ہے جس سے کسی انیکہ ستھان میں کلپ برچ کوئی براج مان کیا جا سکے بہرانیک دھرم گرنثوں میں جو اس کا بیبرن ہے تو ہزاروں ورسوں سے بتایا گیا ہے کہ پرچوی میں یہ کلپ برچ براج مان ہے اور یہی کلیو کا دیو برکش مانا گیا اس میں تیتس کوٹ دیوی دیو اتاؤں کا آواز ہے اور یہ کلیو کا پرتکش دیو برکش ہے اور اس میں ایسی انیک پرکار کی جسے چکر ہے گدہ ہے اور کئی پرکار کی آکرتیاں جو ہے اس میں دکھائی پڑتی ہیں اور ورس میں چھے ماتا کس میں پجھڑ رہتے ہیں اور چھے ماتا کس میں ہرے بھرے رہتے ہیں پتیوں کا بھی ایک وشش مہتو ہے کہ اس کی پرتک پتی تین پانچ سات نو گیارہ کے وشم کے سموہ میں نکلتی ہیں اور اس کا جو پسپ ہوتا ہے اس پسپ میں بھی پرتک میں پانچ ہی پنگھوڑیاں ہوتی ہیں وشم کے سموہ میں اسی لئے اس کا بہت اچھا پرباہ ہوگا ہے اس کو اپنے گھر میں رکھنے کا اور کہا گیا ہے کہ اس پسپ کے بھیتر جب آپ چھوٹے سے پھول کو بھیتر اسے کھول کر کے دیکھیں گے تو اس پھول کے بھیتر بھی آپ کو پورا کلپ برکش کا ہی آکار انبھو ہوگا دکھائی پڑے گا یہ کلپ برکش کے پسپ کی مہمہ ہیں اور اسی لئے اسے اپنے گھر میں رکھا جاتا اور اسے بڑا ہی اتند ہی لابدائک اور سب مانا گیا ہے یہ کلپ برکش کو دیکھنے کے لئے ہمارے سمپورن بھارت ورس سے لوگ یہاں پر بہت دور دور سے بلکہ اگر تھائی لینڈ امریکہ تک سے لوگ یہاں دیکھنے کے لئے نہیں آئے ہیں کیونکہ یہ کلیوگ میں بڑا ہی درلیب برکش ہے حالستان میں یہ ہوتے نہیں ہمارے بھارت ورس میں اتند ہی درلیب ہے یہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے اور یہ کلیوگ کا پرتیکش دیو برکش مانا گیا ہے اس لئے پرتیک وقت یہ اکشا کرتا ہے کہ ہم کلپ برکش کے درسن کریں یہ اس کی کلپ برکش کی مہیمہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پاندی جی نے بتایا کہ کلپ برکش کی کیا مہات ہوئے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ یمنا ندی کا کنارہ ہے کمرا تکل دکھائیں کہ اس طریقے میں یمنا ندی کے کنارے یہ کلپ برکش استاتے تھے اور یہاں پر بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور درسن کرتے ہیں اور اپنی منو کامنائے پوری کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو جس طریقے تو بتایا گیا کہ کلپ برکش کا یہ جو کلیوک کا یہ دیوتا مانا گیا ہے اور بہت سے چیزیں ہیں جو یہاں کے ہمیرپور کے لیے ایک اتھیاس کے روپ میں ہیں اور ہمیرپور کا کلپ برکش کے نام سے جانا بھی جاتا ہے کہ ہمیرپور میں ایک کلپ برکش ہے جس سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پوڑی اچنا کرتے ہیں اور اپنی منو کامنائے پوری کرتے ہیں مکیس کمار جے کے ٹانٹی فور انٹیو سیویں ہمیرپور موسیقی